اسلام علیکم تو آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے سموسے آلو کے پنجابی سموسے اس کے لیے ہمیں جو انگریڈنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ میں نے مینشن کر دیا ہے ان سب چیزوں کو مکس کر کے ہم نے آٹا گوند لینا ہے تھوڑا سا سخت آٹا پانی آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے یوز کریں گے کوشش کریں کہ تھوڑا سا نیم گرم پانی لیں آٹے کو گوند کے میں ٹین منٹس کے لیے رکھ دوں گے اس کے علاوہ ہمیں پوٹیٹو سٹافنگ چاہیے اس کی ریسپی آپ کٹٹٹس کا لنک پلک کر کے اس میں دیکھ سکتے ہیں دسکرپشن میں میں لنک دوں گی ہم تھوڑا سا پیس بھی بنائیں گے ان میں جب سموسے اسیمبل کریں گے اس وقت آٹے میں پانی گھول کر اس کا پیس بنا لیں گے یہ میرا دو آلماسٹ ریٹی ہے سموسے کی پیس بھی بنانے کے لیے اس کو میں گوند کے اچھی طرح سے ٹین منٹس کے لیے چھوڑتوں گی میں نے ایک کپ آٹا لیا تھا اس سے جو دو میں نے گوندہ تھا اس سے تقریباً چار پیڑے میرے بن رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہم آٹ سموسے سے بنا پائیں گے میں پیڑے بنا کر ان کو رکھنے لگی ہوں اب ان پیڑوں کو میں ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا فلائٹ کروں گی تھوڑا سا بیلن سے فلائٹ کر کے میں ان کو سائٹ پر رکھ دی جاؤں گی پوری روٹی ابھی میں نہیں بنا رہی میں ان کو تھوڑا تھوڑا فلائٹ کر کر رکھوں گی اس سے تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے بیلن اس وقت آپ کو بہت زیادہ انرجی ویس نہیں کرنے پڑتی تھوڑ دے پہلے ان کو ہاف رول کر کے آپ رکھ دیجئے سائٹ پر آپ کا کام ایزی ہو جائے گا اب ہم نے جو ہاف پیل کر رکھیں تھی روٹیاں میں نے دس مل ان کو چھوڑ دیا تھا اب میں ان کو فل بیل رہی ہوں سائٹ پر سب کو جمع کر رہی ہوں اس کے بعد میں ان کو طوے پر سیکھوں گی تاکہ میرے لئے اسمبل کرنا ایزی ہو ساموسے کو یہ کافی وائیڈلی یوز ٹپ ہے ان کو روٹیوں کی طرح تھوڑا تھوڑا سیکھنا مجھے میری ایک بہت اچھی دوست ہے آفانہ با جی انہوں نے یہ بتائی تھی اور میری لائف اس کے بعد سے بہت ایزی ہو گئی تھی ساموسے بہت ایزی بن جاتے ہیں اس طرح سے اب ہم گرم طوے پر ان روٹیوں کو ڈال کر بہت ہلکا ہلکا سا سیکھ لیں گے جیسی ایک سائٹ ہلکی سی سکھے آپ نے فلپ کر دینا ہے اور جب دوسری سائٹ ہلکی سی سکھ جائے تو آپ نے اس کو اٹھا کے سائٹ پر رکھ دینا ہے اچھا جی تو اب یہ جو روٹیاں ہیں ان کو میں ہاف میں کٹ کر لوں گے یہ ہاف میں کٹ ہو جائیں گی ساری اور پھر ہم ان سے ساموسے بنائیں گے یہاں پہ سائٹ پہ میں نے یہ آٹا جو ہے تھوڑا سا نومل آٹا یا پلین پلاوہ ہی لے لیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ملا کے اس کا یہ پیسٹ بنایا ہے جو پوٹیٹو فلنگ ہے اس کی ریسپی جو میں نے کٹلٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یہ سیم وہی ہے اور یہی میں یوز کرتی ہوں جتنی چیزوں میں بھی آلو کی سٹفنگ جاتی ہے ہم میں اچھا جی تو اب ساموسے کی شیپ کیسے دینی ہے تو یہ ہے ہمارا ہاف کٹا ہوا سرکل اس کو میں نے یوں ایک طرفہ موڑا اور یہ جو آٹے کا پیسٹ ہے یہ میں نے اس طرف لگا لیا اب میں دوسری سائٹ جو ہے اس کو اس پہ اوور لیپ کر دوں گی ایسے کر کے اور میں کوشش کروں گی کہ یہاں جتنا کم گیا پچے اتنا بہتر ہے یہ شیپ بن گئے اس کے اندر تھوڑی سی ساموسے کی پیلنگ ڈال دی یہ میں نے منی ساموسے بنایا ہے بندر چاہے تو بڑے والے بھی بنا سکتا ہے پر میں نے چھوٹے سائز کے بنایا ہے اور اس کے اندر یہ آٹے کا پیسٹ گیا اور ہم نے اس کا ایسے کر کے جو اوپننگ تھی اس کو کلوز کر دیا ہے یہ رہا یہ ایک اور بنا لیتے ہیں اگین میں نے اس کو یوں تھوڑا سا ٹن کیا ہے اس کے اوپر آٹے کا پیسٹ لگایا ہے اور اس کو یوں چھوڑ دیا ہے اور اس کے اندر میں آلو کا مکسچر ڈالوں گی اب یہ کیونکہ تھوڑی سی سکھی بھی روٹی ہے اس لئے اس کی ہینڈلنگ بہت آسان ہو گئی ہے اگر وہ سکھا ہوا نہیں ہوتا تو ہینڈلنگ مشکل ہوتی ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ پریکٹس نہ ہو وہ ڈیفینٹلی سٹرگل کرتے ہیں یہ ہم نے اس کو بند کر دیا ہے یہ چیز زبدستے سموزے فرائے ہو رہے ہیں ایک سموزہ میں نے ایئر فرائر میں برس سے اس پہ اوئل لگا کر ایئر فرائر میں بننے بھی رکھا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں چاہیں تو ان سموزوں کو فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب ضرورت ہو نکال سکتے ہیں اور ایئر فرائر والا سموزہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ بھی کیتنا زبدست ریڈی ہو گیا ہے موسیقی